نرندر مودی صاحب تو گریٹ ہے میں ان کی ویسے ہی بہت میں اپنی ہر ویڈیو میں اگین یہ کہوں گی میں ان کی فین ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا چینیور جو ہے بلکل میں نرندر مودی صاحب کی فین ہوں میں نے ہر ایک ویڈیو میں کہا ہے ان سے اگر میں جاؤں ہوں اگر انڈیا کا بھی جانے کا موقع ہے میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گی میں ان کو اپنی شیئٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کے لئے بڑی کوئی نیگٹیو باتیں کی گئیں چائے والے ہیں یہ ہیں لیکن انہوں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا انہوں نے اپنے کام پر فوکس کیا انہوں نے اپنی جیبے نہیں بھنیا انہوں نے عوام کو کھلایا ایڈیوکیشن نہیں تھی انڈیا میں سوشالے نہیں تھے مطلب سکول وغیرہ نہیں تھے وہ انہوں نے بنا دیا ہے آئی ٹی انڈسٹری اپنے نام میڈ انڈیا اور ابھی اہر جگہ انڈیا انڈیا چھایا ہے درندر مودی صاحب کو ہیرو کہا گیا ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہیرو ہے کہیں مجھ آتے ہیں اس سے پہلے ہی ان کے آنے کی تیاریاں ہو جاتی ہیں کیوں انہوں نے کہا ہے نہیں ان کی کالٹیز کی وجہ سے تیاری ہو رہی ہے بھئی یہ بندہ بڑا کام کا ہے بات کے میں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں ایسا ہونا چاہیے لیڈر ایسا پرائم منسٹر ہونا چاہیے کہ وہ کہے بھی نہ اور اس کے لئے کام ہو جائے اس کے لئے استقبال ہو جائے بھئی اس کی برثت تھی تین چار ایک ہفتہ پہلے اس کے لئے تیاریاں ہو رہی تھی اس کے لئے ایک مہینہ پہلے سے بھی ہوں تو کم ہے کیونکہ جو انہوں نے کر دی ہے یہ نیرندر مودی صاحب کی بڑی اچھی بات لگی تھی فرانس میں جو قرآن کی بے حرومتی کی گئے تھی تو انہوں نے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے مذہب کو کہیں کچھ یا اس کی کتاب کو کچھ کہیں یہ بہت انہوں نے غلط کیا ہے انہوں نے اس پر بڑے ایک پورا ہائی لیٹ ہوا تھا یہ انڈین پرائم منسٹر صاحب کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی تھی بلکل وہ کہہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کتاب کو کچھ کہیں یا اس کی کتاب کو اتنی بے حرومتی کریں اگر وہ ان کو کوئی کچھ کہتا بھی ہے نا تو اس کا رپلائن نہیں کرتے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے ابنا لگتا ہے آپ کافی سٹرونگ فالو کرتی ہیں ان کو بلکل میں مطلب یہ ہے کہ میں ان کو دیکھتی ہوں وہ اگر فالو بھی نہ کریں تو ان کو فالو کر لیا جائے گا وہ ہر جگہ ٹریننگ پہ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا باہر گئے تھے جو بیڈن کی بیوی کو انہوں نے بڑا اچھا پینڈنٹ دیا تھا کوئی دے سکتا ہے کسی کی بیوی کو ہمت ہے کوئی روک دے گا لیکن نرندر موڈی سامنے دیا تھا ایک بات ہے صبح اگر ہم اٹھے ہیں رات کو ہم نے کیا کھانا ہے اگلے دن کا کیا کھانا ہے خرچہ کیسے پورا کرنا ہے ابھی تک تو یہی سوچ رہے ہیں بہت مشکل ہے آگے کا کیا سوچ ہے آگے کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی ایک گھنٹے کے بعد کا بھی ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہمیں کچھ مل سکتا ہے کہ نہیں ایک دن ہم نے پورا کیسے گزارنا ہے وہ اللہ کے توقع سے اللہ اللہ ہمیں بے شک بڑا اچھا کھانے کے لیے دیتا ہے اگر وہاں حکومت پہ رہیں ادھر پہ رہیں وہ تو ہمیں بھکا مار دیں کیا سٹیڈی کرتی ہیں جوب کرتی ہیں سٹیڈی بھی کرتی ہیں جوب بھی کرتی ہیں ویری نائس مطلب ساتھ ساتھ کس پروگرام میں سٹیڈی کریں ہیں میس کمیونکیشن میس کمیونکیشن کے اندر کریں ہیں بیسیکلی آج جو میرا ٹاپک ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے اگر ٹیسلا کا آپ کو پتہ ہوگا الیکٹرک کار کمپنی کے جو کمپوننٹس ہیں ابھی وہ بھارت سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تین ارب ڈالر کے فورکاست یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک پانچ سال بعد میڈین انڈیا پروگرام کے تحت یہ ایک سو چودہ ارب ڈالر تک جو ہے وہ چلے جائیں گے کہاں تین ارب ڈالر اور کہاں ایک سو چودہ ارب ڈالر کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ بھارت کی اس بڑھتی ہوئی کامیابی کو یہ ان کی جو کامیابی ہے واقعی نو ڈاؤٹ اگر ہم آٹو موبائل میں دیکھیں ابھی آپ نے ٹیسلا کی بات کی ہے وہ کہاں پر تھے اور وہ کہاں پر آگے ہیں اور آگے ان فیوچر کہاں جانے کے ان کے پلانز ہیں وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں ہم سے بہت زیادہ ترقی پر چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی انڈسٹری جہاں پر بھی انڈسٹری دیکھ لیں یا ان کی آئی ٹی دیکھ لیں وہ اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کو اچھا بنا رہے ہیں وہاں کے ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ ادھر ایک جناب کمائے گا اور ایک جناب بھرے گا اپنی جیبیں وہاں یہ والا سسٹم نہیں ہے وہاں پر کرپشن دہر جگہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے جو ہے نا اداروں کو اس طرح سے منیج کیا ہوئے کہ اگر غریبہ ماں اگر کوئی انڈسٹری لگائی ہے غریبہ ماں کے لیے بھی نکالیں گے ضرورت مندوں کے لیے بھی نکالیں گے تو اس سے ایک سٹیپ بے سٹیپ کر کے آگے آپ کی اپروچ بڑھتی ہے آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنلی جو تعلقات ہیں وہ خود ان سے بحال کر رہے ہیں ان کے پاس خود آ رہے ہیں انویسٹر خود آ رہے ہیں کہ بھی آپ جو بھی اپنا پروجیکٹ کریں اس میں آپ ہمیں شامل کریں انہوں نے آپ یہ دیکھیں اتنا اس سے بڑا کیا ہوگا اچیومنٹ ہے کہ ان کی جو کرنسی ہے اوورال چل رہی ہے اور جو انہوں نے ایپ بنا لی ہے اس کے اوپر سے کہ کوئی باہر سے آئے گا وہ ادھر بیٹھے بیٹھے کیسے کیش کرنا ہے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے آٹومیٹکلی ان کے ہی پیز میں ٹرانسفر ہو کے وہ آپ پے کر سکتے ہیں اس سے بڑی کیا اچیومنٹ ہوگی بھئی چاند پر چلے گئے ہیں وہ تو یہ والی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو انہوں نے بہت کچھ آگے اچیومنٹ کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے اگر ہم ادھر کی بات کرنا پاکستان کی تو یہاں صرف غریب پیدا ہو رہے ہیں غریب بنا رہے ہیں وہ لوگ وہ یہ کوشش کریں کہ یہاں پر غریب کیسے بنائے جائے اور غریبوں کو مالا کیسے جائے یہاں پر اس پر کام ہو رہا ہے یہاں پر ترقی پر کام نہیں ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جس تیزی سے گروہ کر رہا ہے آگے تیسری بڑی دنیا کی اکانومی بننے جا رہا ہے کتنا کردار آپ کو لگتا ہے ادھر کے پرائم منسٹر نرندر موڈی کا اس کے اندر نرندر موڈی صاحب تو گریٹ ہے میں ان کی ویسے ہی بہت میں اپنی ہر ویڈیو میں اگین یہ کہوں گی میں ان کی فین ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا چنیو آپ فین ہیں بلکل میں نرندر موڈی صاحب کی فین ہوں میں نے اپنی ہر ایک ویڈیو میں کہا ہے ان سے اگر میں جاؤں ہوں اگر انڈیا کبھی جانے کا موقع ہوئی میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گی میں ان کے اپنے شیٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کے لئے بھی بڑی کوئی نیگٹیو باتیں کی گئیں چائے والے ہیں یہ ہیں لیکن انہوں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا انہوں نے اپنے کام پر فوکس کیا انہوں نے اپنی جیبے نہیں بھنیا انہوں نے عوام کو کھلایا پاکستان میں ایک عابد علی فین ہے عابد علی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا وہ بھی بہت انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں عمومن اتنا میں نے پوزیٹیو ورڈز نہیں دیکھے نرندر مودی کو لے کے پاکستانی عوام کے اندر آخر آپ کو کیا وجہ لگتی ہے اتنا ہیٹ ہی ادھر کے لوگوں میں کیوں پایا جاتا ہے اور اگر آپ فین ہیں تو ایسی کیا بات آپ نے دیکھ لی جو جس نے آپ کی سوچ بدلی ہے آپ دیکھیں نا مجھے تو نہیں نا کچھ دے رہے جو میں ان کی فین ہے میں نے ان کی کالٹیز دیکھنی ہے وہ اپنے عوام کو کیسے لے کے چل رہے ہیں ادھر کے سسٹم کو کیسے لے کے چل رہے ہیں اگر وہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے اس کا پرپور فائدہ اٹھایا ہے فائدہ یہ نہیں اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنا فائدہ کیا ہے انہوں نے عوام کا فائدہ کیا ہے اب ان کو تقریباً دس سال ہونے والے ہیں اگلے بھی انہی کے ہی ہوں گے آپ دیکھ لیے گا لیکن انہوں نے اس پورے ٹینئور میں دیکھے کہاں سے کہاں آپ کو پہنچا دیا ہے ایڈوکیشن نہیں تھی انڈیا میں سوشالے نہیں تھے سکول وغیرہ نہیں تھے وہ انہوں نے بنا دیا ہے آئی ٹی انڈسٹری اپنے نام میڈ انڈیا اور ابھی ہر جگہ انڈیا انڈیا چھائے ہوئے دنیندر موری صاحب کو ہیرو کہا گیا ہے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہیرو ہے کہیں ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ہی ان کے آنے کی تیاریاں ہو جاتی ہیں کیوں انہوں نے کہا ہے نہیں ان کی کالٹیز کی وجہ سے تیاری ہو رہی ہے بھئی یہ بندہ بڑا کام کا ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا عوام ان کی طرف دیکھتی ہے ادھر کی کافی غریبی جو ہے آلماس قتم ہو گئی ہے کیونکہ عبادی زیادہ ہے اس کے لحاظ سے ان کو ہینڈل کرنا کتنی بڑی بات ہے لیکن انہوں نے کیا ہے میں ان کو اپیشیٹ کروں گی اس لیے تو وہاں کی عوام کامیاب ہے عوام بھی ساتھ دیتی ہے پلس عوام بھی دیتی ہے اور وہ تو ہیں بلکل اپیشیٹ کے قابل مجھے یہ بتائیں کہ نرندر مودی کی اب تک کی بہت سی پالیسیز ہیں جو بھارت میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں کوئی ایک کام جو پرسنلی آپ کو دل سے بہت پسند ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ پاکستان میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے جو انہوں نے وہاں پہ کروائی ہے آپ یہ دیکھیں اگر میں بتاؤں نا ایک تو تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھے انیشیٹیو لیا اور آپ یہ دیکھیں جو بھی وہ انڈرسی بناتے ہیں نا اس میں غریب کے لیے حصہ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنے پرسنلیج ہماری جو غریب عوام ہیں ان کو دینا ہے ٹیکسز ان سے نہیں لینے ہم نے ان کو ہم نے پہلے پیسے دینے تاکہ وہ کوئی اپنا کام شام کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کریں وہ غریب عوام کے لیے اور پلس جو ایڈوکیشن کا انہوں نے کیا ہے میں ان کی ہیڈ سوپ ہوں ان کے اندر انسانیت ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا ریلیجن کی بات ایک الگ ہے دیکھیں جو اسلام نے ہمیں کرنے کو کائے کر تو وہ رہے ہیں انسانیت کا خیال یہی کہنا ہے انسانیت کیا آپ مدد کریں ان کا خیال کریں ان کے دکھ درد میں شریک ہو آپ ان کا کوئی ایک شو اٹھا کے دیکھ لیں اتنا کوئی غریب سا غریب بھی ہوگا کوئی گانا گا رہا ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے تو جج ان کے پیروں میں جا کے گر جاتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں یہ کیا طریقے کار ہوا آپ اس کو دیکھیں اس کی کوالٹی دیکھیں اس کو استعمال کریں پھر وہ یہاں سے بہر چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی یہ بہر کیوں گیا بھئی آپ کی وجہ سے یہ ہے بھر ٹیک ہے باہر والے اس کو استعمال کریں اس سے تو اپنا کمان ہے اپنا ٹیلنٹ یوز کرنا ہے آپ نے اتنے بے وکو فوکس کا ٹیلنٹ یوز نہیں کیا تو باہر والوں نے تو کرنا ہی ہے یہاں پر یہ سنیریو چل رہا ہے ابھی جی ٹونٹی میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز آئے تھے میں نے تو جو سوپر پاور امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن انہیں بھی دیکھا کہ وہ بھی آٹوگراف مانگنے کے لیے آپ کے فین جو انڈین پرائیم منسٹر نریندر مودی ان سے آٹوگراف لینے پہنچ گئے کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سوپر پاور کنٹری کا پریزیڈنٹ بھی آٹوگراف لینے نریندر مودی کے پاس جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں انہوں نے مجبور وہی ان کے ٹیلنٹ بیس پہ دیکھیں آپ نے بات کیونے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں ایسا ہونا چاہیے لیڈر ایسا پرائیم منسٹر ہونا چاہیے کہ وہ کہے بھی نہ اور اس کے لیے کام ہو جائے اس کے لیے استقبال ہو رہا ہے بھئی اس کی برثت تھی تین چار ایک ہفتہ پہلے اس کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی اس کے لیے ایک مہینہ پہلے سے بھی ہوں تو کم ہے کیونکہ جو انہوں نے کر دی ہے وہ عوام کے دلوں میں بس گئے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بس گئے تو وہاں کے عوام کا ایک ہو گا ان کو لے کے ٹھیک ہے نیگٹیو پوائنٹ ہر ایک کے ہوتے ہیں آپ نیگٹیو پوائنٹ کو چھوڑیں میں یہ بات کروں ان کی کالٹیز کی ہمارے حکمانوں کی کالٹیز کا آپ بتا دیں نا کوئی ایک بتا دیں کوئی اچھا کام ہم انہوں نے کوئی ایک چلو بہت سالوں میں کیا ایک آدھا لیکن اس کو ہم ایسا پوزیٹیو نہیں لیتے کہ اگر وہ کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں چلو ہم اسے کمیونکیٹ کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں بھئی ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ انڈیا ہیں انڈیا وغیر مسلمہ دشمن 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 یہ ہمارے مرمے میں بٹھایا ہوئے اگر ہم ان کے ساتھ انٹریکشن کریں کوئی کاروباری لحاظ سے بات ہی کریں تجارت کرنا منہ نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں ہم گیل مبالک سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ اسلام کے اس میں نہیں ہے ہم تو ایک لیمٹ میں رہ کے تجارتی کام کریں گے وہ کرا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ انڈیا برا ہے انڈیا ایسا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہمارے لحاظ سے کیوں آخر بچا کیا ہے اتنا نفرت کیوں ہوں اگر ہم پوچھیں ان کے بھی میں نے کافی انٹریوز دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نہیں کچھ بیچ میں شدت پسند ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہیں کہ وہ بھی ہمارے باپ دادا یہ کہتے ہوئے آیا تو ہم نے یہی کرنا ہے تو ادھر بھی ایسی ہیں کوئی ہمارے کوئی مائنڈ پہلے کا بنا ہوئے تو بیچ میں کچھ شدت پسند ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو اس کو ہائلٹ کرتے ہیں بیچ میں لڑائی کرواتے ہیں بزاری بتیں ایک ہمارا اختلاف ہے وہ تو رہے گئی رہی اگر ہم کالیٹیز کی بات کریں مجھے یہ نرندر مودی صاحب کی بڑی اچھی بات لگی تھی فرانس میں جو قرآن کی بے حرومتی کی گئے تھی تو انہوں نے اس پہ کمنٹ کیا تھا کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے مذہب کو کہیں کچھ یا اس کی کتاب کو کچھ کہیں یہ بہت انہوں نے غلط کیا انہوں نے اس پہ بڑے ایک بڑا ہائلٹ ہوا تھا یہ انڈین پرائم منسٹر صاحب کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی جی بلکل وہ کہہ رہا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کس کی کتاب کو کچھ کہیں یا اس کی کتاب کو اتنی بے حرومتی کریں یہ ان کی طرح سے سٹیٹمنٹ تھا آپ یہ دیکھیں اگر وہ ان کو کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو اس کا رپلائن نہیں کرتے یہ ان میں بڑی اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے آپ کافی سٹرونگ فالو کرتی ہیں ان کو بلکل میں مطلب یہ ہے کہ میں ان کو دیکھتی ہوں اگر فالو بھی نہ کریں تو ان کو فالو کر لیا جائے گا وہ ہر جگہ ٹرننگ میں وہ نظر آ رہے ہیں ان کی اچھی بات نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک دفعی جو آپ نے بتایا امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ آگے جھو گئے ہاں جی وہ جھو گئے اس سے پہلے کافی پہلے کوئی باتیں چل رہی تھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی میس وڈ یوز کیا تھا کہ آپ اس طرح سے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اس طرح پلائن نہیں کیا کیوں کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اگر وہ جواب دے دیتے ہیں ان کے ساتھ تو بھی کاروبار ہی نہ انہوں بھی ہر ایک ساتھ بنا کے رکھی ہوئے کاروبار کرنے ہیں وہ کہیں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا باہر کہتے ہیں جو بائیڈن کی بیوی کو انہوں نے بڑا اچھا پینڈنٹ دیا تھا کوئی دے سکتا ہے کسی کی بیوی کو ہمت ہے کوئی روک دے گا لیکن نرندر موڈی سامنے دیا تھا ایک بات ہے انہوں نے ایک رسپیکٹ ہے عزت سے ملے ہیں اب یہ تھوڑی کہ یہاں سے کوئی لڑکی گزار رہی ہے تمہارے پرائیم نیسٹر صاحب بھی وہ پورا اوپر سے نیچے گھوڑ تک دیکھتے ہیں پھر وہ ہائیلٹ ہوتے ہیں تو اس طرح نہ کریں خدا کے لیے آپ اپنا کو پرائیمی سٹڈی رہنے دیں جیسے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں ایک سینس نہیں ہے آپ ایک سینسربل لوگ ہیں آپ اپنا شو کروائیں پر دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے جی ٹوانٹی میٹنگ چھوٹی ہے آپ بھی دیکھیں پیچھے کیا رہ گیا کہ ہم بھی شامل نہیں ہیں مطلب ہم بھی نکل گئے پیچھے کیا رہ گیا آپ کس لحاظ سے وہ دیکھ رہے ہیں آپ تو میٹنگ بھی نہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو اس ایبل کریں لوگ آپ کو بھلائیں ہمیں لوگ تہشت کر سمجھ رہے ہیں لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کریں گے ان کی کوئی اقل سمجھ نہیں ہے ہم ان سے کیا ایڈوکیشن کی بات کریں ہمیں بالکل وزیرو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ہم بھی آگے ہیں بھئی کوئی کسی کی ہمت ہو ہمیں کچھ کہا کہ کوئی چلا جائے اپنے آپ کو اس ایبل بنائے یہ نہیں کہ لڑائی کے دم پہ اپنی کلم کے دم پہ جو ہمارے قائد نے کہا تھا بڑی بات بڑی بات کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہے لاسٹ میسیج یہی دینا جاؤں گی ابھی جو کنڈیشن ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے بڑی مشکل چل رہی ہے خدارہ اس کو تھوڑا دیکھا جائے بیٹھ کے بات چیت کی جائے ہم اپنے جتنے بھی لیٹر ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا وہ ایسا ہوئے ہیں کہ عوام جو ہے تھوڑا جی سکے ابھی وہ جی نہیں رہی وہ اپنی زندگی سے ہار بیٹھ رہی ہے تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں